آج شام کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر اٹائے جانے کے بعد آج پردھان منتری نریندر مودی نے پہلی بار جمہو کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ دلی میں ایک بہت مہتپون بیٹھک کی ہے اور یہ بیٹھک قریب ساڑھے تین گھنٹے تک چلی اور اس میں پردھان منتری نریندر مودی کے علاوہ بھارت کی گریہ منتری عمیت شاہ جمہو کشمیر کے اوپ راجع پال منوج سنا اور جمہو کشمیر کے آٹھ دلوں کے چودہ نیتاؤں نے حصہ لیا بیٹھک میں نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور پی ڈی پی کی ادھیاکش محبوبہ مفتی بھی شامل ہوئی بیٹھک میں سب ہی نیتاؤں کو بولنے کا موقع ملا، ایک ایک کر کے سب نے اپنی بات رکھی اور پردھان منتری مودی نے سب کے سجھاووں کو دھیان سے سنا پردھان منتری نے جمہو کشمیر کے نیتاؤں سے یہ کہا ہے کہ بھلے ہی ہمارے بیچ راجع نیتک مدبید ہوں لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کر کشمیر کی دلی سے دوری ہی ختم نہیں کرنی بلکہ کشمیر کی دل سے دوری بھی ختم کرنی ہے اور انہوں چھے تین سو ستر کو لے کر آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ اسے لے کر جمہو کشمیر کے نیتاؤں ہیں وہ ناراض ہیں اور آج بہت سارے لوگوں نے کھل کر اس بیٹھک میں اپنی اپنی باتیں کہی ہیں اس بیٹھک میں جو مہتپون بات نکل کر آئی ہے وہ یہ کہ جمہو کشمیر میں پہلے پریسیمن یعنی ڈی لیمیٹیشن کیا جائے گا اور پھر جلد سے جلد ویدھان سوا چناؤ کر آئے جائیں گے یہ ایک بڑی بات نکل کر آئی ہے اور اس کے بعد جمہو کشمیر کو پونڈ راجے کا درجہ دے دیا جائے گا یعنی پہلے پریسیمن پھر الیکشن اور اس کے بعد پونڈ راجے کا درجہ یہ روڈ میپ ہے جمہو کشمیر کا گریہ منتری امیت شاہ نے بیٹھک میں موجود جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو یہ بھروسہ دلائیا کہ پریسیمن کی پرکریہ میں سب ہی راجنتک دلوں کی حصے داری ہوگی پریسیمن کا عرض ہوتا ہے سیما نردھارن یعنی کسی راجے کی ویدھان سوا یا لوگ سوا کشیتروں کی سیماوں کو تیہ کرنا سمیدھان کے انوچھت 82 کے انوصار سرکار ہر 10 سال میں پریسیمن آیوک کا گھٹھن کر سکتی ہے اور جن سنکھا کے آدھار پر نئی ویدھان سوا یا لوگ سوا سیٹوں کی سیما تیہ کر سکتی ہے اور کندر سرکار جمہو کشمیر میں سب سے پہلے اب یہی کرنا چاہتی ہے پریسیمن کرنا چاہتی ہے کیونکہ ابھی جو الگ الگ ویدھان سوا کشیتر اور لوگ سوا کشیتر بنے ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں اس میں ابھی بہت سارا آسان طولن ہے پردھان منتری موڈی نے اس بیٹھک کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد سے جلد پریسیمن کا کام پورا ہو اور پریسیمن کے بعد چناؤ ہو جس سے راجے کو اپنی چنی ہوئی سرکار ملے پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ سب سے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا لوگتنطر کی طاقت ہوتی ہے اور ہماری پراتمکتہ زمینی سطر پر لوگتنطر کو مضبوط کرنا ہے پردھان منتری موڈی کے مطابق جمہو کشمیر کا نیترتو یواؤں کو دینا چاہیے اور اس بیٹھک کے ختم ہونے کے بعد کہ اندر سرکار اور جمہو کشمیر کے نیتاؤں کی اس پر کیا پرتکریہ آئی اب آپ وہ سنیے پردھان منتری جی نے بیٹھک میں دو بڑی باتوں پر وشیش زور دیا انہوں نے کہا جمہو کشمیر میں لوگتنطر کو گراس رور تک لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پردھان منتری جی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں لوگتنطرک پرکریہ سے جڑے اگلے مہتوپون قدم یعنی ویدھان سبھا چناؤ کی طرف ہمیں مل کر جانا ہے اس کے لیے ڈی لیمیٹیشن کی پرکریہ کو تیزی سے پورا کرنا ہوگا تاکہ ہر شیطر ہر ورک کو پریابت راجنیتک پرتی ندھتو ویدھان سبھا میں پرابت ہو سکے وشیش روپ سے دلیتوں پچھڑوں جن جاتی شیطروں کے ساتھیوں کو ایک اچت پرتی ندھتو دینا آوشک ہے فرنڈز ڈی لیمیٹیشن کی اس پرکریہ میں سبھی کی حصے داری ہو اس کو لے کر کے بیٹھک میں وستار سے بات چیت ہوئی بیٹھک میں موجود سبھی دلوں نے اس پرکریہ میں حصہ لینے کے لیے سہمتی جتائی ہے ایک ملاقات سے نہ دل کی دوری دوری ہوگی نہ دلی کی دوری ہوگی کم ہوگی لیکن ملاقات کا اگر سلسلہ بنا رہے اور اگر جیسے بھاروک صاحب نے میٹنگ میں کہا جو ایک مسترسٹ کا ماحول بنا ہوا ہے جو وشواس گاٹ ہوا ہے جو وشواس کی اب کمی رہی ہے اس کو اگر درست کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے جو وزیر آزم صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری دونوں وہ دور کرنا چاہیں گے تو اس میں شاید کچھ حد تک وہ سفلتہ پرافت کریں گے ہم نے کہا کہ ڈی لیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی جبکہ باقی ملک میں دوہزار چھبیس میں ڈی لیمیٹیشن ہوگا تو جمہو کشمیر کو کیوں علاہدہ کیا گیا اور یہاں تک کے عجیب بات یہ ہے کہ جب جمہو کشمیر کے لیے ڈی لیمیٹیشن کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آسام کے لیے بھی ہوا تھا لیکن آسام کے ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ روک دیا گیا اور ان کے پھر چناؤ کی ہے لیکن جمہو کشمیر کا ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ ہے اس کو ابھی بھی چالو رکھا ہے تو ہم نے اپنے طرف سے تو وزیر آزم صاحب سے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے گھبروں کے مطابق یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے باتچیت ہو رہی ہے بے شک کھلے عام نہیں بند کمرے میں تو کم از کم ہم بات کر ہی رہے ہیں اور اس چیز کو مطلب ڈینائی بھی نہیں کیا گیا ہے ابھی ابھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب ایسیو کی میٹنگ سے واپس آئے ہیں جہاں پہ پھر اخواروں کے ذریعے تو کم از کم اور کہیں نہیں تو اخواروں کے ذریعے یہ پڑھنے کو ملا ہے کہ شاید وہاں پہ پاکستان کے ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو اگر اس طرح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں آپ ہمیں اپنا سٹیٹ دے دیجئے ڈیویلپمنٹ ہم خود کر لیں گے ہمیں ہر چیز کے لیے وزیر آزم صاحب کے پاس کیوں آنا پڑے مہناشتہ کا چیف منسر بار بار نہیں آتا ویس بینگول کے چیف منسر بار بار نہیں آتے مدیہ پردیش یا راجستان کے چیف منسر بار بار نہیں آتے تو جمہو کشمیر کے لوگوں کو بار بار وزیر آزم صاحب کے پاس کیوں آنا پڑے پھر آپ پنچائتوں کو اکتیارات دے دیجئے انڈسٹری لگوائیے ٹورزم کرائیے ایڈکیشن ٹھیک کریے ہیلتھ کو ٹھیک کریے الیکشن ہونے دیجئے حکومت بننے دیجئے پھر وہاں کے جو لوگوں کا چنا ہوا چیف منسر ہوگا وہ فیصلے کریں گے ڈیویلپمنٹ کو لے کے کونسا پاور ہاؤس لگنا ہے کونسی سڑک بننی ہے کونسا ہسپتال بننا ہے اس کے لئے ڈلی کا فیصلہ کیوں ہوگا سرنگر اور جمہو سے فیصلہ ہوگا بہت ہی اچھے ماحول میں بات ہوئی میں نے جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کی جو جمہو کشمیر کے لوگ اس وقت کئی طرح کی مصیبتیں سہرے ہیں بہت مشکل میں ہیں بہت تکلیف میں ہیں جمہو کشمیر کے لوگ دو آزار انیس پانچ اگس کے بعد گصے میں ہیں نراز ہیں جذباتی تو ٹھوٹ کے ہیں جس انکونس چوشنل اور انلیگل اور امورل طریقے سے تین سو ستر کو اٹھا گیا یہ جمہو کشمیر کے لوگ کو قبول نہیں ہے جس طرح سے بی جے پی نے ستر سال سٹرگل کیا تین سو ستر کو ہٹانے کے لیے جو انلیگلی ہٹایا گیا انکونس چوشنلی ہٹایا گیا ہماری جماعت جمہو کشمیر کے لوگ کونس چوشنلی ڈیموگریٹیکلی پیس فلی سٹرگل کریں گے چاہے مہینے لگ جائے یا سال لگ جائے ہم جمہو کشمیر میں تین سو ستر بحال کریں گے ملا تھا یہ ہمارے ملک ہندوستان نے جوالال نہروں نے سردار ولبائی پٹیل نے خود ہم کو دیا تھا اور جو جمہو کشمیر کی آئیڈنٹی ہے ہمارے جاپ سے ہماری لینڈ ہے ہمارا ڈومیسائل ہے یہ سارا سیکیور کرتا ہے اس پہ کوئی کمپرومیز نہیں ہوگا میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا اپنے پاکستان سے بات کی سیز فائر کرایا بہت اچھی بات ہے انفلٹریشن کم ہوئی بہت اچھی بات ہے اب اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے اس کے لئے اگر آپ کو پاکستان سے پھر بات کرنی پڑے کرنی چاہیے جمہو کشمیر میں جو سختی ہے جو پکڑ دکڑ ہے جو مار پیٹ کا ماحول ہے جس طرح سے بھی بات کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو یو اے پی اے لگایا جاتا ہے ابھی کوئی سانس لیتا لے نہیں پاتا ہے جنرلسٹ کو تنگ کیا جاتا ہے سب کو تنگ کیا جاتا ہے یہ سختی بند ہونی چاہیے میں نے بالکل کہا ان کو میں نے کہا کہ آپ کا ایجنڈا تھا اس کو ہٹانا مگر اگر آپ کو ہٹانا تھا تو جمہو کشمیر کی اسمبلی کو بلا کے تب ہٹانا چاہیے تھا اس طرح اللیگلی اور انکونس شوشلی ہٹانے کا کوئی حق نہیں تھا آپ نے اس کو اللیگلی ہٹایا ہم کونس شوشلی اور لیگلی اس کو رسٹور کرنا چاہتے ہیں بات بہت شکریہ آپ نے آ کچھ باتیں ضرور نوٹ کی ہوں گی آپ نے ان نیتاؤں کی باتیں سنی ابھی تو ہم نے آپ کو صرف کچھ نیتاؤں کی باتیں سنوائی ہیں لیکن یہ مکھے نیتا ہیں جمہو اور کشمیر کے آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے جمہو کشمیر کی دوریاں باقی کے بھارت سے کم ہوئی ہیں جب سے جمہو کشمیر کی دوریاں دلی سے کم ہوئی ہیں اور ہمارے دلوں سے کم ہوئی ہیں تب سے یہ سارے لوگ کتنے پریشان ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ انوچھے تین سو ستر ہٹانے کو لے کر جو ان کی ناراضگی تھی وہ صاف دکھائی دیتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو ستر سالوں سے چلا آ رہا تھا ویسے ہی چلنا چاہیے کیونکہ اب ان سب کی راجنے تک دکانداری ختم ہو گئی ہے ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں میٹنگ کے بعد ان نیتاؤں کے بیان سننے کے بعد دو باتیں سامنے آتی ہیں پہلی ان کی جو بھاشا ہے اس میں پاکستان کی ہٹ کی بات زیادہ ہے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہٹ کی بات کم ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب کے سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بات ہونی چاہیے سب کے سب پاکستان کو لے کر زیادہ چنتت ہیں بھارت کو لے کر چنتت نہیں ہے یہ دیکھئے جب آپ ان کے بیان سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھارت کو لے کر انہیں کوئی چنتہ نہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے نام پر یہ صرف پاکستان کی چنتہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے نیتا پرے سیمن کا ویرود کر رہے ہیں اگر ڈی لیمٹیشن ہو گیا اگر دوبارہ سے سیمائیں تیہ ہوئیں جمہو کشمیر میں چناووں کو لے کر وہاں کی ویدان سبا اور لوگ سبا کشتروں کو لے کر تو بھی ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد ان کا چناو جیتنا مشکل ہو جائے گا ان کے لوگوں کا چناو جیتنا مشکل ہو جائے گا اور اب تک آزاد بھارت کے تحاس میں جس طریقے سے جمہو کشمیر کی راجنیتی پر کچھ لوگوں نے اپنا قبضہ جمعایا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے پوری کھیل کی جو رچنا تھی جیت ہی نہیں سکتا کسی کے لیے چانس ہے ہی نہیں وہ چانس انہوں نے ختم کر دیا تھا اور اب وہ چانس سب کے لیے برابر آ گیا ہے اسی بات کو لے کر یہ سارے لوگ یہ سارے نیتا کتنے پریشان ہیں خود آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ پریشان کیوں ہے اور یہ پریسیمن کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر کی سارے نیتا دکھی ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں اس پریشان کی آخری ضرورت کیوں پڑی پریشان کو انگریزی میں ڈی لیمٹیشن کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے لوگ سبا یا ویدان سبا کی سیٹوں کی سیماوں کا پنر نردھرن آخری بار ورش انیس سو اکھتر میں لوگ سبا کشیطروں کا پریشان ہوا تھا جبکہ جمہو کشمیر میں ویدان سبا سیٹوں کا پریشان ہوا تھا انیس سو چھانمے سے جمہو کشمیر میں اسی پریشان کے مطابق چناو لگاتار ہو رہے ہیں اب یہ سمجھئے کہ جمہو کشمیر میں نئے سرے سے پریشان ہونا کیوں ضروری ہے جمہو کشمیر جمہو اور کشمیر دو کشیطروں میں بٹا ہوا ہے پہلے تین کشیطروں میں بٹا ہوا تھا جس میں لڈاک بھی تھا لیکن اب لڈاک کو الگ کر دیا گیا اس لیے دو کشیطر ہیں جمہو اور کشمیر دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق جمہو کشمیر کی کل آبادی قریب ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے سوا کروڑ اس میں سے پچاسی لاکھ مسلم ہیں اور پینتیس لاکھ ہندو ہیں اور دو لاکھ تیس ہزار سکھ ہیں یہ جنسنکھا کا بریک اپ ہے دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ بدلاؤ آ چکا ہو اگر جمہو اور کشمیر کی الگ الگ آبادی پر آپ غور کریں گے تو جمہو کی آبادی ترے پن لاکھ پچاس ہزار ہے یہاں ویدھان سبا کی کل سینتیس سیٹے ہیں کشمیر کی کل آبادی اڑ سٹھ لاکھ چورانوے ہزار ہے جبکہ یہاں ویدھان سبا کی چھالیس سیٹے ہیں یعنی کشمیر کی جو ویٹیج ہے جمہو کشمیر کی راجنیتی میں وہ جمہو کے کشیطر سے کہیں زیادہ ہے پانچ اگس دوہزار انیس کے دن انوچھے تین سو ستر ہٹاتے سمیں گریہ منتری امیت شاہ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جمہو کشمیر میں پریسیمن ہوگا اور جمہو کشیطر میں سات ویدھان سبا سیٹیں اور جوڑی جائیں گی نئی سیٹیں اگر ایسا ہوتا ہے تو جمہو میں سیٹوں کی سنکھیا سنتیس سے بڑھ کر چوالیس ہو جائے گی اور کشمیر میں سیٹوں کی سنکھیا چھالیس ہی رہے گی یعنی اب ان دونوں کی جو ویٹیج ہے لگ بھگ برابر ہو جائے گی جمہو میں چوالیس سیٹیں آ جائیں گی اور کشمیر میں چھالیس سیٹیں رہیں گی جمہو میں ہندو آبادی زیادہ ہے کشمیر میں مسلم آبادی زیادہ ہے ایسی ستھی میں ہندو آبادی کو ویدھان سبا میں زیادہ پرتنی دھتو ملے گا پہلے کے مقابلے اور ہو سکتا ہے کہ چناؤ سے جمہو کشمیر میں پہلی بار کوئی ہندو مکھے منتری بھی بن جائے ابھی تک جمہو کشمیر میں ہندو مکھے منتری نہیں بنا ہے ہمیشہ مسلم مکھے منتری ہی رہتا تھا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا جو کھیل کی راجنتک کھیل کی جو سنرچنا کی گئی تھی وہ اس حساب سے کی گئی تھی ان پارٹیوں دورا کہ یہی پارٹیاں جیتی رہیں کوئی بھی دوسری پارٹی کا یہاں کوئی چانس نہ رہے انہی کی پارٹی اور انہی کے دھرم کے لوگ زیادہ جیتیں اور انہی کے لوگ مکھے منتری بنتے چلے جائیں اور اسی طرح جمہو کشمیر میں خاندانی پولٹکس ہونے لگی خاندان جو تھے وہ راجنتی کرنے لگے یعنی ایک عبداللہ خاندان آ گیا انہی کے لوگ لگتار مکھے منتری بنتے چلے جائیں گے دوسرا مفتی خاندان آ گیا انہی کے لوگ لگتار مکھے منتری بنتے چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک پیڑی آتی چلی جائے گی اور یہ لوگ اپنی ستہ سے کبھی بھی بے دخل نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے جب ستہ ان کے ہاتھ میں تھی جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا سارے فیصلے لینے تو انہوں نے اس طرح سے وہ فیصلے لیے کہ جمہو کشمیر سے بھارت دیش ہمیشہ ایسے ہی کٹا رہے انوچھے تین سو ستر کی اعتحاسک بھول ہم آپ کو لگتار بتاتے آئے ہیں یہ ایک بہت بڑی اعتحاسک بھول تھی جس کا درد بھارت نے ستر سالوں سے بھی زیادہ جھیلا اور یہ انوچھے تین سو ستر کی ہی دین ہے اور شروعات میں جب ہماری آزادی ہمیں مل رہی تھی اس سمیں جو ہم نے راجنے تک بھول کی تھی یہ اسی کی دین ہے کہ آج ہمارے اپنے علاقے میں اپنی بھومی کو لے کر اپنے ایک راجنے کو لے کر ہمیں پاکستان کو بھی پارٹی بنانے کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر تو پاکستان سے بھی بات کرنی پڑے گی اس پر تو پاکستان کی سہمتی بھی لینی پڑے گی یہ ایسے برے دن آج اس دیش کو دیکھنے کو ملے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم نے کچھ اعتحاسک بھول کی تھی